اسلام علیکم گوڈ مارنگ پاکستان کیسے آپ لوگ ٹھیک ٹاک ہیں مزے میں ہیں میں آپ سے آج بڑے مزے مزے کی باتیں کرنا چاہیے بیسے تو روز مزے کی باتیں کرتی ہوں لیکن یہ باتیں ہیں یہ اکثر کیا ہوتا ہے آپ کو لگتا ہے کہ انٹیجیس ہے آپ بلکل اسی طرح بولنے لگتے جس کمپنی کے ساتھ آپ دادا گزارہ کر رہے ہوتا ہے یعنی کہ اکثر کہتے ہیں کہ میاں بیوی کی شکلیں شادی کے بعد ملنے لگتی ہیں یہ ایکچولی ایڈونڈ نو کہ کتنا بڑا مرت ہے کیونکہ میری تو یاسر سے کہیں سے بھی شکل نہیں ملتی اور نہیں کبھی مل سکتی ہے کیونکہ ہمارے بلکل اپسٹ نکوش ہیں چاہے وہ سکول ہو چاہے وہ کالیج ہو یا یونیورسٹی ہو آپ کی جو کمپنی آپ کی جو دوستیں ہیں آپ کبھی کبھائر سے میرے ساتھ تو ایسا ہوتا تھا میں ان کی طرح بولنے لگتی تھی میری کالیج میں میری کالیج میں ایک دوست تھی اس کا بہت پنجابی لہجا تھا اور جس طرح گفتگو کرتی تھی کرتے کرتے سال ختم ہونے والا تھا مجھے لگنے لگا کہ میں بھی ویسے ہی بات کرنے لگی ہوں اور میں نے خور کیا پھر اپنے بات پر میں نے کہا اوہ مائی گاڈ یہ تو میں بھی دوست ختیجہ کی طرح بات کرنے لگی ہوں بہرحال پھر ہم یونیورسٹی میں گئے یونیورسٹی میں جس طرح کے دوست بنے ان کی کوئی ایک مزدار بات ہوتی تھی یا کوئی تکیہ کلام ہوتا تھا وہ آپ کو تھوڑے دنوں بات لگتا تھا کہ آپ نے بھی وہی چیز پک کر لی ہے اور یہ چیزیں آپ صرف ساتھ رہنے سے پک نہیں کرتے تھے ایک سلام بک ٹائپ چیز ہوتی تھی آپ کو یاد ہے جس میں لکھا ہوتا تھا کہ آپ کو کیا پسند ہے ہر جگہ سلام بک پہ ہوتا ہوتا نا پسند دیدہ چیزوں میں جو ساری لڑکیاں ہوتی تھی وہ لکھ رہے ہوتی تھی قدو کریلا اور اس طرح کی ٹنڈے یہ ساری باتیں وہ تو خیر سارے کسبل نکل گئے شادی کے بعد ٹنڈے بھی کھانے پڑے کریلے بھی شاک سے میرے گھر میں کھائے جاتے ہیں تو وہ چیزیں زندگی میں کبھی سوچی نہیں اور سلام بک پہ لکھی تھی وہ اب ہماری پسند دیدہ چیزیں بن گئی کیونکہ فائدے مند ہیں سہت کے لئے اچھی ہیں تو بہت ساری چیزیں ہم ایک دوسری سے دیکھ کر پک کرتے ہیں وہ سلام بک کی مدد سے یہ وہ زمانہ تھا جب ہم لوگ ٹین ایج میں تھے ینگ تھے بچے تھے لیکن جب ہم یہاں اس عمر تک پہنچے ہیں ابھی بھی جوانی ہی چل رہی ہے تو تھوڑا ٹرینڈ چینج ہو گیا اب کیا ہو گیا اب ہمیں سلام بکس نہیں ہمیں انسٹا سناپ چیٹ فیس بک یہ دیکھ رہے کو ملتا ہے سوچل میڈیا کے تھو ہم ایک دوسری کی چیزوں کو پک کرتے ہیں ارے یار واقعی اس نے بڑا اچھا ہے سٹائل بنایا کیا میکپ کیا تھا اس نے اوہو یہ بھی وہاں گھومنے گئی ہے چلو یار یہاں چلتے ہیں ایک دوسری کی چیزوں کو دیکھ کر ہم کچھ نہ کچھ سیکھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اور اسی طرح اگر آپ ہمارے سیلبرٹیز کو دیکھیں گے کہ ان میں پہلے یعنی کہ جب وہ سنگل تھے تو وہ ڈفرنٹ تھے اپنے انسٹا پہ الگ الگ چیزیں الگ الگ پسندیدگی کا اتھار کیا کرتے تھے لیکن جیسے ہی وہ ڈبل ہوئے یعنی میرٹ ہوئے ان کی پسندیدگی میں ان کے انسٹا کے پیج پہ بہت بڑا ڈفرنس آ گیا آئیے آپ کو دکھاتی ہوں سنا جاوید کا پیج جو کہ شادی کے بعد کافی مختلف ہو گیا ہے مطلب کہ سنا کی اپنی جو پہلا انسٹا تھا شادی سے پہلے وہ بڑا نازدہکت بھرا جیولری میک اپ کپڑے جو ساری سن پہ نازک کی چیزیں ہوتی ہیں لیکن شادی کے بعد امیر جسویال جیسی ہی بن گئی وہ اور وہ بلکل وہ تک ہے نا رافٹاک بائیکر اور کیا کہتے ہیں وہ سیکری ٹریننگ لے رہی ہیں گن شاٹ کی ٹریننگ لے رہی ہیں تو وہ جو چوئس جو ان کے شاک تھے وہ ان کے میاں کے ساتھ ساتھ جس طرح کہ میاں کی شاک ہیں اسی طرح تھوڑے سے مرچ ہو گئے ہیں آئیے میں آپ کو دکھاتی ہوں اشنا این یسما کا پیج جن کا پیج دیکھ کر آپ اندازہ لگا سکتے کہ ان کو انسانوں سے بھی زیادہ جانوروں سے بیار ہیں آئیے چل کے لئے موسیقی تو اب بہت اچھی بات ہے میرے نظریے میں جو لوگ جانوروں سے پیار کرتے ہیں وہ بڑے کائنڈ ہارٹٹ ہوتے ہیں جب جو جانوروں سے پیار کرتا ہے تو وہ پھر اللہ کی مخلوق جس سے انسان کہتے ہیں اس سے بھی بہت شدید پیار کرتے ہیں بڑے کائنڈ ہوتے ہیں اچھا کچھ انسٹا کے پیجز خاص طرح پر کپلز کے ایسے ہیں سیلیبرٹی پیجز جن میں آپ کو محبت ہی محبت معصومیت ہی معصومیت خوشی ہی خوشی نظر آئے گی جن کو آپ جب فالو کرتے ہیں یا ان کی پیجز کو دیکھتے ہیں تو آپ کو اچھا فیل ہوتا ہے کسی کو محبت کا اظہار کرتے دیکھ اچھا فیل ہوتا ہے اور اسی طرح ہے سارا فلک اور ان کے ہزبن فلک کا پیج جس میں آپ کو بہت سارے لال گلاب نظر آئیں گے کیونکہ فلک جو سارا کے ہزبن ہیں ان کو بہت شوق ہے یا ایکسپریس کرنے کے اپنی محبت کو لال گلابوں کے تھو یا کسی بھی رنگ کے گلاب کے تھو سیریسلی میں بھی جب دیکھتی ہوں سارا فلک کے پیج کو تو میں فریش ہو جاتی ہوں اور تھوڑی سی حسرت بھی ہوتی اور یاسر کو بھی بار بار میسیجز کرتی ہوں دیکھو 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 سیکھو سیکھو لیکن خیر یہ تو خیر ان کی ذہانہ ہے بھئی گولڈن مومنٹس ہے جو شادی کے شروع کی ٹائم ہوتے ہیں وہ بہت خوبصورت ٹائم ہوتا ہے اس کو بہت اچھے سے اویل کرنا چاہیے اور یہی میں دیکھتی ہوں الگ الگ بلاغرز ہیں جو اتنی خوبصورت اور اتنی انگیجنگ ویڈیوز اور اتنے مزے کہ ان کے پیجز ہیں کہ اگر وہ کوئی سٹائل سکھا رہے ہیں کسی کو گروم کر رہے ہیں ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں کسی کو اگر وہ بہت سٹائلش ہیں خود کہ ان کی اگر نئی شادی ہوئی ہے تو اس شادی کو کیسے انجوئے کرنا ہے آج کل میاں بی بی کے انڈسٹیننگ کے بہت سارے اور برانچز ہیں پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا پہلے تو ایک ہوتا تھا کہ اچھا جی بی بی کو میاں کا کہا سمجھ آ گیا آنکھوں کا اشارہ سمجھ آ گیا اور بی بی نے سر جھکالیا میاں کے آگے تو یہ انڈسٹیننگ کے لائی جاتی تھی اب ایسا نہیں ہے اب انڈسٹیننگ آپ کو انسٹا پیجز کے دروں نظر آئے گی وہ زیادہ اب لوگوں کی پتا چلتی ہے کہ اچھا جی ان کی کتنی بنتی ہے ان کی کتنی نہیں بنتی مگر یہ جو لوگ ہیں جو ہمارے آج شو پہ آئے ہیں ان کے پیجز اتنے انٹرسٹنگ ہیں انپرمیٹیو ہیں کہ اگر آپ کبھی بہر ہو رہے ہوتے ہیں تو آپ کو بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے انجوئے کرنے کا موقع ملتا ہے انٹرسٹینمنٹ کے ساتھ انٹرسٹینمنٹ بھی ان کے پیجز پہ ملتی ہے اور کہیں ٹرائول کرنا ہے کہاں جانا ہے کہاں مطلب وہ جو ٹرائول بلاغز بنائے ہوئے ہیں کہیں کھانے پینے کی جگہیں ہیں کوئی شاپنگ کرنے کے حوالے سے ٹپس دی گئی ہیں یا پاکنگ کرنے کے حوالے سے ٹپس دی گئی ہیں بہت ساری روز مراہ کی جو چیزیں جو خاص طور پہ ایک بزنس مومن کے طور پہ آپ کو جو جو چیزیں سیکھنی ہوتی ہیں وہ آپ کو ان کے پیجز کے تھروں سیکھنے کا واقع ملتا ہے اور بڑے مہنت سے یہ سارے کام کیے ہوتے ہیں بہت کامرہ ورک بھی بہت بہت سٹرونگ ہوتا ہے میں نے تو یہ ساری پروپیشنل چیزیں دیکھتے ہوئے مدنظر رکھتے ہوئے ان کو اپنے شو پہ آج یہاں بلایا ہے تو ہم انجوئی کریں گے شو آج ایک ساتھ آپ کے لئے کچھ نئے چہرے ہوں گے اگر آپ انسٹا پہ نہیں ہیں یا سناپ چیٹ پہ نہیں ہیں تو آپ کے لئے کچھ نئے چہرے ہوں گے لیکن ان کی ویڈیوز اگر آپ نے نہیں دیکھی ہوں گی تو میں آج آپ کو دکھاؤں گے اور آپ کو پورے پروگرام میں بڑا انجوئی کرانے والی ہوں تو دیکھئے گوڈ مارنگ پاکستان تھوڑی ڈیفرنٹ گیسٹ کے ساتھ وہ فیملی جس کو ہم انسٹا فیملی کہتے ہیں کہ ان لوگوں کے لئے آج بہت امپورٹنٹ شو ہے مگر جو میری مہکے والیاں ہیں جو شاید انسٹا فیس بک وغیرہ پر نہیں جاتی ہیں اور صرف ٹی وی تک ہی ان کے ریموٹس محدود ہیں ان سب کے لئے آج کا پروگرام تو رہیے میرے ساتھ گوڈ مارنگ پاکستان ویلکم ویلکم باک گوڈ مارنگ گوڈ مارنگ پاکستان کیا ہوا کہاں کے بال خراب ہوگئے آپ صحیح ہیں ہاں شکر ہے تو بہت مجھے تو سانس نہیں آتا کہ میرے بال خراب ہوں لیکن بہرحال اکثر ایسا ہوتا ہے نا کبھی کبھار آپ پری ٹائم پر بیٹھے ہوتے ہیں اور آپ کا دل نہیں چاہ رہا تک اٹھنے کا ٹی وی دیکھنے کا ٹی وی کھولنے کا بھی اور آپ کے قریب صرف آپ کا موبائل ہوتا اور آپ بور بھی ہو رہے ہوتے ہیں کیا کریں نا کس سے بات کرنے کا دلچارہ ہے چپ بیٹھے ہوئے تو آپ کیا کرتے ہیں آپ سرفنگ کرتے ہیں آپ انسٹا پہ جاتے ہیں آپ پیس بک پہ جاتے ہیں الگ الگ ہینلز پہ جا کے سوشل میڈیا کے آپ دیکھتے ہیں لوگوں کو میں دیکھتی ہوں لوگوں کو کیونکہ مجھے لوگوں کو دیکھنے سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے اچھا مجھے اتنا انٹرسٹ نہیں ہوتا کس کی زندگی میں کیا چل رہا ہے لیکن کونسی چیز کدھر مجھے سیکھنے کا موقع مل جائے میں وہ لمحہ ہاتھ سے جانے نہیں دیتی تو اسی طرح سکرولنگ کرتے 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 کچھ ایسے لوگ ہیں جو میری نظر میں آیا اور مجھے لگا کہ آپ بھی ان کو بہت پسند کرتے ہیں ان کے فالوز کے حساب سے مجھے اندازہ ہوا اور جس طرح وہ برینڈز کی انڈورسمنٹ کر رہے ہوتے ہیں برینڈز والے بھی انہیں پروچ کر رہے ہوتے ہیں تو مجھے لگا کہ ان کی جو سٹائل سینس ہے یا ان کی جو وہ زندگی گزارنے کا طریقہ اکار ہے اگر اس سے تھوڑی بہت چیزیں ہم پک کر لیں تو وہ بہت پوزیٹیو رہیں گی ہماری زندگی کے لیے کیونکہ ان کو دیکھ کے ایسے لگتا ہے جیسے کبھی کبھار آپ کی پھڑا ہوا ہے آپ کے حسابنٹ سے اور ان دونوں میاں بیوی کو دیکھ کے لگتا ہے کہ آپ کی زندگی میں ایک بہار آ گئی اور پھر کہتے ہیں کیوں آپ وہ لمحے ضائع کریں چلو بھی دوستی کر لو وہ والا موڈ میرا تو ہو جاتا ہے سچی بات ہے ان کے ویڈیوز کو دیکھ کے تو اس وقت میں اپنے شو پہ ایک ایسے ہی کپل کو بلا رہی ہوں جو خود لائف سٹائل کانٹنٹ کرییٹر ہیں پہلے میں ان کی وائس کو فالو کرتی تھی پھر میں ان کے حضبن کو فالو کرنے لگی اور دونوں کو ایک ساتھ بہت مزہ آتا ہے دیکھنے میں جب ان کی دونوں کی ایک ساتھ کوئی نہ کوئی ویڈیوز انسٹا پر نظر آتی ہیں ایٹیف کپل ایک پیار کرنے والا کپل ایک بہت ہی سٹائلش کپل والیہ نجیب این فیرزان سمیر السلام علیکم اسلام علیکم کیسے آپ لوگ ایدھر آجے کیسے آپ لوگ چیک چاکے ہیں مزہ میں ہیں مجھے تو نہیں لگ رہا کہ میں آپ لوگوں سے پہلی دفعہ مل رہی ہو چکے میں آپ لوگوں کی مزے مزے کی ویڈیوز جو کہ تھوڑی کبھی کبھار اوٹ پٹانگ ہو جاتی لیکن مجھے بہت چیل شاید وہ کچھ ہوں گے کہ اللہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں لیکن میں بہت انجوئے کرتی ہوں اس کو جب بھی ہوں گے ہوں گے ہوں گے مجھے پہتے ہیں ہوں گے آپ کو براون شوز پہنے تھے اس کو آپ نے کس طرح چلوار کبھی شوٹس پانس میں نے کہا واہو یہ جوتے ہم دوتے خرید رہے ہوتے ہیں انتے بڑھل رہے ہوتے ہیں تو کبھے سارے چل سکتے ہیں اور آپ کی انیورسری تھی شاید ہماری انیورسری ویلیمہ ہم نے دونوں ساتھ ہیں ہاں پتے کہ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے جو کپلز ہوتے جن کے انیورسری وغیرہ ہوتے ہیں وہ بچارے اتنے کوئی پانک میں ہی لگے رہتے کہ ان کی فوٹو شوٹ تصویریں نہیں اور پھر آپ پارٹی کریں تو آئیے اس سے پہلے کہ آپ سے بات کرتے ہیں آپ کا انٹرویو کرتے ہیں آپ کی ہم کچھ مزے مزے کی ویڈیوز ہیں شیئر کرتے ہیں ہم شادی کی ویڈیوز سے شروع کرتے ہیں لوگوں کو بڑی اٹریکٹیف لگتی ہیں جی واو بھئی زبردست تو یہ آپ کی مجھے آپ کی ویڈیوز کی خاص بات ہی لگتی ہے یہ بڑی نیچرل ہوتی ہے تو کیسے آپ دونوں ایک دوسرے سے ملے کیا این ویڈیوز کی تو ملے کیا کہانی ہے ہم لوگ ایک ٹرپ پہ ملے اپ نور اچھا ہم دونوں کی موچول فرنز تے ویڈیوز چلو جی نور چلے اور ان کا تو ایک فنی سٹوری ہے کہ ہی ویڈیوز اچیلی ڈو باکو اچھا ان کا کوئی پلان نہیں تھا اس ٹرپ پہ آنے کا اور کیسے ہم لاس میند گئے وہ خود سنائیں گے تو ہم لوگ اس میں کچھ رسے جانتے نہیں تھے بہت اچھا 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 اور ہمارے دوست سے میرا اپنا پلان تھا باکو جانے کا وکیشنز کے لئے تو ہمارے دوست تھے لیکن میں اکیلا جا رہا تھا اچھا بہت فینڈ آف مائن کنویس مین کہا تم چھوڑو کیا جاو گے ہمارے ساتھ نور چلو اچھا اس نے مجھے رازی کر لیا اور پھر ہم اس کے ساتھ پہاڑوں میں چلے گئے پہاڑوں میں گئے تو پھر پڑی پڑی مل گئی ہیں پہاڑ اچھا آپ کی بڑی جو جو grammar ہوتی ہیں وہ جو filmmakers وغیرہ دیکھ رہے ہوتی ہیں وہ بڑی اچھی ہوتی ہیں اس کے فریمز اور ساری میں دیکھتی ہوں میں ایکتے ہی بہت ہی بہت ت Rule اچھا اپ جو پہتا ہے اب تو میں جوھے لگتا ہی میں سب کچھ بھول چکیوں ان پھر کیا یوں پھوڈ اگے پھوڈا رکھے کا انہو کہ کھے وہاں بھی ہاں کھے دا کرے کیا ہوں اگر کیا ہوں کھے کہ کھے وہاں کھے یہ ہوں یہ سب سے ہوا ہے یہاں کہتے ہیں نہیں دکھ کے دھرانگل کیا رہا یہاں میں شروع سے شوق تھا وہاں کیا بنانے کا لیکن اس طرح سے کبھی پرسو نہیں کر سکا میں بھی تیو بیزنس اچھا ایک پیوٹ چانل کے ساتھ میں کافی ایسا کیا 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 اچھا کیا کیا میں نے انفرنت کیا 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 اچھا اچھا تو آپ نے شادی کے بعد بلوگ بنانا شروع میں نے شادی کے بعد بلوگ بنانا شروع یہ کنٹیجز ہوگی نا اور میں نے کہا آپ رہے کامرے کے سامنے میں سارا کام کروں گا کامرے کی بیچھے والا تو بس وہ ایک سنرجی ایسی بننی تو آپ کی ویڈیو یہ بناتی ہیں اور ان کی ویڈیو آپ بناتی ہیں تو آپ کو پھر یہ ویڈیو اکے علاوہ کمانے کا ٹائم کب ملتا ہے روزی روٹی کمانے کا ٹائم کب میں اس کے ساتھر کیا کمیر اور اسے کامیر کمانا کرتا ہوں اور اس میں ہم CSR کے ایک انشیائیٹیو میں اس میں ملتا ہے ویڈیو کو انگیج کر لے کے سورپس باولرے کے لئے اچھا اور اب ہماری ایک پر پورپروفیشنل ٹیم میں چھوڑ کرتا ہوں اور پر اس کے بعد ٹائم آپ لوگ یہ سائے چیزیں اپلوڈ بھی کر رہے آپ لوگ یہاں یقین کر رہے ہو یہ بہت شوکتی ہے آپ نے یہ فلط تعم اچھا آپ کا یہ full time ہے آپ یہ کر رہی ہوتی completely ساری چیزیں بہت اچھے سے مدب کوئی brands بھی ہوتی ہے انبوکس کرنا ہی وہ وہ میں دیکھ رہی ہوتی کہ اچھے سے کر رہے ہوتی تو زیادہ جو ویڈیوز ہیں میں کیا بتاؤں لوگوں کو زیادہ آپ دونوں کی ویڈیوز کس بارے میں نظر آتی ہیں کپڑوں کے بارے میں فیشن سینس لائف سٹائل گھر کو سیٹ کرنا کس طرح کی لائف سٹائل بھی اور خصوصی حضری رہاань کو معادل کر بھی کی یہ خصوصہ ہمیں کہ میں نے اور پچھا مرمینوں سے کی داری listen کچھ ویڈیوز میں آپ سے شیئر کرتے ہیں دیکھیں کون سی لگا رہی میرے چانل اچھا والیا کی جو آپ کے کپڑوں والی ہے اچھا ہماری خواتین دیکھیں خوش ہوں اچھا 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 یہ چھتکی سے پتہ نہیں کیسے چینج ہو جاتے ہیں کپڑے میں اپنی بیٹی سے سیکھنے والی ہوں یہ وہی بھائی کہ کیا آئیڈیاز آتے ہیں کس طرح کی آئیڈیاز آتے ہیں یہ کر لیں وہ کر لیں اب تو میرا حال سے ہم بھی آپ کی طرح انسٹرگام کرتے ہیں اور انسپریشن مل رہی ہے ہاں so in my head I always have so many videos that I want to do but time بھی نہیں مل رہا ہوتا جب جب time ملتا ہے تو بس اچھا میں نے سوچا تھا آپ لوگ آنے سے پہلے میں بھی کوئی videos بنا کر ہوں گی بڑی سستی ہوتی ہے اس کے لئے بڑی انرجی چاہیے بڑا مطب سوچنا بھی ہے سمجھنا بھی ہے ایک ایک چیز اٹھاو کر خود ہی کرنی so for us it's more easy جب کچھ naturally ہم کر سکے مجھے یہ videos زیادہ مشکل لگتے ہیں بنانی rather than more lifestyle things اس طرح کی چیزوں میں I'm better at it اور آپ کے پاس آپ کے پیج پہ زیادہ videos کس چیز کی ہوتی ہیں زیادہ ان کے بارے میں ہوتی ہیں لیکن میری موشلی جو ہوں گی وہ یا lifestyle کی ہوں گی یا میرے football کی ہوں گی اچھا لیکن مجھے eventually مطلب شوق ہے بڑا انڈی cinema دیکھنے کا بھی اور کبھی انشاءالا موقع ملا تو بنانے کا دی تو میں اپنا چھوٹا موٹا جس طرح سے یہ دوسری ویڈیو آپ نے چلائی یہ ہم سارے دوستوں کی ملی جلی ایک ڈریکشن ہے ہم سارے بیٹھے ہم نے ایک دوست کو لائٹس دے دی میں خود کیمرے میں بیٹھ گیا میں تو بس میں سے کھڑی بھی تھی کوئی آگے کپڑے بدل رہے ہیں یہ کیمرے میں بتا رہے ہیں پس میں سارا کامیوں کھڑی رہی ہوں کپڑے بدلتے رہے ہیں ایسے کہ آپ دانس ویڈیوز بھی بھئی اٹریکٹرین دونوں ہی بہت چھا ڈانس کرتے ہیں مزی آتا ہے دیکھنے میں آپ لوگوں بھی جیسے میں خود مزی کرتی و آپ آپ لوگوں بھی کرا رہے ہیں ایسی بیٹھے بیٹھے کچھ سوچتا ہے تو شروع ہوجاتے اور کبھی پیر سے نہیں دیکھتے کبھی لگانے کے بارے تو ابھی ہی دیکھنے آکے ساتھ یہ چوٹی چوٹی ورنی چیزیں ہوتی ہیں کہ وہ ویڈیو کوئی بنا رہا ہے ڈانس کوئی کر رہا ہے اس کے بعد ایک ہی جڑکے میں پھر ڈانس کوئی کر رہا ہے تو وہ مزے کی لگتی ہیں زیادہ آپ دونوں میں لائیبلی کون ہے زیادہ ای ٹھنک یہ ہیں اچھا زیادہ لائیبلی مطلب کے ای ٹھنک میرے سب فالورز کو پتہ ہے کہ یہ ہی ہیں مجھے تو دونوں برابر ہی لگتے ہیں ای ٹھنک ہماری انرجی مل کے زرہ سی ہم سپیشلی جب ہم گروپ آف پیپل میں ہوتے ہیں نا دوستوں میں ہوتے ہیں تو ہماری ایک انرجی الگی قسم کی بائر آ رہی ہوتی ہے بس لائیف آف پارڈی والا سین ہوتا ہے لڑکیوں والی سایڈ پر ان کا فلو ہے لڑکوں والی سایڈ پر میرا فلو ہے اور ہم دونوں کا بس ایک گیم چل رہا ہے تو آپ لوگ کی کومن فرنڈز بھی ہیں یا الگ الگ دوست؟ نہیں ہے مارے گا مطبع ان کی وجہ سے ہی اس طرح پری آپ کو ملی پارڈ ہو گئی مرے تو ہم اپنے کومن فرنڈز بھی ہیں بر اب میرے بھی دوست ان کے ہیں ان کے دوست میرے ہیں تو ہاں ان کی بڑی مزے کی ویڈیوز بھی ہیں آپ کی امی کے لیے کچھ کر رہے ہوتے ہیں یا کچھ اس طرح کا میں نے دیکھا آپ کی امی کی بھی ویڈیوز دیکھیں میں نے آپ لوگ ایک ساتھ امی کے ساتھ ڈانس کر رہی ہوتی تھی اب دیکھ امی cie dois هاں امی کے مد نانی آہ میری امی بھی بہت اس طرح انسٹرم پر بڑی ویڈیوز بنا کبیم کا فالارہہہ میری صغرح بہت سویٹ ہاں ہم دلی سٹوریز لگا رہے ہیں کسی بھی چیز میرا تو ہر چیز Bike بہوا ہے دلیہ ہارہ ہوں ہر چیز batteries نفارہ25 ایک چوڑے سا بریک لے رہے ہیں بریک کے بعد واپس آئیں گے اور آپ کو آج کچھ ڈفرنٹ لوگوں سے آپ کی ملاقات ہوگی میرا الگ قسم کا شو ہے اور شاید آپ نے کبھی کبھار ٹی وی پر دیکھا ہوگا ہر کوئی جو یہاں آرہا ہے ابھی وہ آپ کو شاید ٹی وی پر نظر نہیں آئے ہوں گے لیکن انسٹاگرام پہ بھئی انہوں نے سہی خودی دریکٹر ہیں خودی پروڈیوسر ہیں خودی ایکٹر سنگر ڈانسر سب کچھ ہے دیکھتے ہوڑی سے بریک کے بعد آئی انٹرٹین ہو میرے ساتھ good morning پاکستان welcome back good morning good morning پاکستان آج ہم آپ کو یہ دکھا رہے کہ وہ ویڈیوز اکسر آپ ٹک ٹک کا روخ کر رہے ہوتے ہیں میں کہتے ہو ٹک ٹک کے علاوہ بہت انٹرٹینمنٹ ہے ہمارے سوشل میڈیا پہ انسٹا سناپچات پہ بھی آنپ لو سناپچات اور فیس بک پہ بہت ساری ایسی چیزیں دیکھ بھی سکتے ہیں سیکھ بھی سکتے ہیں enjoy بھی کر سکتے ہیں خواست دور پہ جب کپلز کے ساتھ ہوتی تو مجھے تو زیادہ مزا ہے دیکھنے کا کیونکہ ان کی کیمیسٹری اور ان کی بانڈنگ جو ہے وہ آپ کو تھوڑا سبق دیتی ہے کہ لائف چار دن کی ہے اچھی سے گزارنی چاہیے ایک اور کپل جن کا میں بھی بلانے والی ہوں پہلے میں عدن کی آپ کو ویڈیوز دکھاؤں گی اور اس کے بعد ان کے ہزبن ریحان بابر جو کہ ہوسٹنگ بھی کر چکے ہیں یوکے سے آئے گئے انہوں نے ایار وائی کی ہوسٹنگ کی ہے یہ دونوں ایس کپل ہمارے پاس یہاں آئیں گے لیکن ان کے بلانے سے ان کے آنے سے پہلے بلانے سے پہلے نہیں ویڈکم بیک گوڈ مارنگ گوڈ مارنگ پاکستان آج ہم آپ کو یہ دکھا رہے کہ وہ ویڈیوز اکثر آپ ٹک ٹاک کا رخ کر رہے ہوتے ہیں میں کہتے ہوں ٹک ٹاک کے علاوہ بہت انٹرکینمنٹ ہے ہمارے سوشل میڈیا پہ انسٹا سناپ چیٹ پہ بھی اپ لو سناپ چیٹ اور فیس بک پہ بہت ساری ایسی چیزیں دیکھ بھی سکتے ہیں سیکھ بھی سکتے ہیں انجوئے بھی کر سکتے ہیں خواست دور پہ جب کپل کے ساتھ تو مجھے تو زیادہ مزاد ہے دیکھنے کا کیونکہ ان کی کیمیسٹری اور ان کی بانڈنگ جو ہے وہ آپ کو تھوڑا سبق دیتی ہے کہ لائف چار دن کی ہے اچھی سے گزارنی چاہیے ایک اور کپل جن کا میں بھی بلانے والی ہوں پہلے میں ادن کی آپ کو ویڈیوز دکھاؤں گی اور اس کے بعد ان کے حزبن پریہان بابر جو کہ ہوسٹنگ بھی کر چکے ہیں یوکے سے آئے گیس انہوں نے یار بھائی کی ہوسٹنگ کی ہے یہ دونوں ایس کپل ہمارے پاس یہاں آئیں گے لیکن ان کے بلانے سے ان کے آنے سے پہلے بلانے سے پہلے نہیں میں آپ کو ان کی ویڈیوز دکھا رہی ہوں آئیے ادن کی ویڈیوز دکھتے ہیں وہ کتنی انفرمیٹیو اور بہتی سٹائلش ہوتی ہیں میں بلانے جا رہی ہوں ادن این ریحان بابر جو کہ پی آر این مارکٹنگ گروز بہائنڈ اے آر پی آر ہیں اور ڈیجیل کانٹینٹ کریٹر فاشن ٹراول اور لائف سٹائل کے آئیے والکم کرتے ہیں اے آز اکپل آدن این ریحان بابر سب مارنی شکلی سلوار سلام علیکم کیسے آپ شکلی چاک آپ کیسے ہیں سلام علیکم آپ کیسے ہیں بیچے ہیں تو شیف رکھیں ہمیشہ سے میں نے اس کپل کو دیکھا جہاں بھی ملتی ہوں بڑے اچھے دونوں کبھی کبھار تو ایسا ہوتے ہیں بیوی تیار ہے یہاں نہیں ہوسکتا ہے ہزبن اور وائف بہت ہمیشہ ویل درس مارشاللہ اور میں وہی ہی احران ہوتے ہوں کیونکہ آپ لوگ کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کے ساتھ جیسے یہ ویڈیوز بناتے ہیں بردے کی ویڈیوز یا انابورشری کی یا کوئی بھی آپ لوگ بناتے ہیں ہاتھ آف ماشا اللہ بچے بھی پوری کاتے ہیں ان کو ایسا مزا آتے ہیں اور ان کو ایسا مزا آتے ہیں اور فیملی تائم بھی بہتا ہوتا ہے بکز ویڈیوز بہتا ہے تو وہ ایک اور ایکسپریشن جب ہم نادانیا شوٹ کر رہے تھے تو ہم اپنے بچوں کو ایک کمرے میں کہتے تھے شو نہیں کن تو وہ ہمارا گھر تھا ہمارے پاس تھے پیسے نہیں تھے کہ ہم الگ سے لوکیشن ہائر کر سکتے ہیں کہ ہم نے کہا اپنی گھر میں ہی کر لے تھے تو ایک ہمارا بچوں کا کمرہ تو اس پر ہم کہتے شو نہیں اچھا بہت مزا آتے ہیں بچے بہت بہت بنتے ہیں پیچے سے بچے ایک دم سرونا شروع ہے تھے پھر ڈاندہ شروع ہے کہ خوش ہو جاؤ وہ اس کے پنے دیکھنے میں اور زیادہ مزے ہاتے ہیں and then kids also enjoy that تو اب جیسے یہ لوگ بتا رہے تھے کہ جب ان کی ویڈیوز ہوتی ہیں تو یہ بناتے ہیں جب ان کی ویڈیوز ہوتی ہیں تو یہ بناتے ہیں دونوں میاں بھی بھی ہمارا کام بہت ڈماندنگ ہوتا ہے تو ہمارا کام بکا ہے پر میں ہیں مارکٹنگ میں ہیں تو ہم دن راتی دیکھ رہے ہوتے ہیں ہم اس طرح بہت سارے انفرونس کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں تو انسپریریشن وہاں سے بھی آ رہی ہوتے ہیں بہت دن بکلز ہم یہ کام ریگولیٹ کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے لیے آسان بھی ہو جاتا ہے بنانا تو کبھی کبار تو خود ہی ٹرائپوڈ کے اوپر بھی ہو جاتا ہے کبھی کبھی کبار جانتے ہیں تو پھر بہت سارے ٹیکسٹائل کمپنیز ریٹیل کے شو برانڈز اس طرح کے بہت سارے برانڈز ہیں تو پی آر ایجنٹی بھی آپ دونوں ہی دیکھتے ہیں جی جی absolutely we are in partner in crime جی صحیح ہے رہا تو لیکن جو نیاں ہی ساتھ کام کرتے ہیں تو بڑے پڑے ہوتے ہیں ہمارے تو بڑے نادانیاں میں ہوتے ہیں حسنی ہوتا ہی یہ کہ الحمدللہ now the business has grown and we have different departments میری responsibility کچھ اور ہوتی ہے تو ان کی responsibility کچھ اور ہوتی ہے تو جس طرح سے گھر چلتا ہے آپ آپس میں responsibilities بانٹ لیں تو پھر آپ کو بتائیں کہ ٹھیک ہے اگر کچھن کو یہ سنبھال رہا ہے تو اس میں آپ نے نہیں بولنا اس پہ انہوں نے ایسے ہی ہے ایسے ہی ہے تو business میں بھی ویسے ہی ہے we've divided our responsibilities finance آپ دیکھتے ہیں mostly finance department یہ ہے business development بھی یہ تیتے ہیں good guess good guess میں سمجھ گئی نا وہ سارے باقی جو چیزیں یہ finance کا بھی ایک بڑا headache ہے یہ بڑا لمبا چوڑا headache ہے انہوں نے مجھے بچایا ہوا ہے کہ مجھے بات نہیں کرنے مجھے چیز نہیں کرنا پڑتا پھر hiring firing and also business development یہ کونل سوال میں آپ دونوں کپل سے کر رہی ہوں جیسے آپ آپ کپل کو ہی بھی ویڈیو شوٹ کر رہے ہوتے ہیں زیادہ ری ٹکس بگم دیتی ہیں کہ میہ دیتے ہیں آپ دونوں سے یہ سوال ہے زیادہ ری ٹکس کس کی وجہ سے ہوتے ہیں i think میری ٹائم like میری بھی تم میری جہ سے ہوتے ہیں because میں بڑی perfectionist ہوں اچھا رہان کا ہی ہوتا ہے یہ کب ختم ہوگی یہ کام میروں کو داری ہے اور یہاں بنیدرmmmm انتیو اینیٹلی اپیtt طوچہ یہاں بری کشیئی just میں اس مظلوب کرتے ہیں اور میرے اممہ بھی دیکھا کرتے ہیں ہم دونوں دیکھیں تو وہ ہوتے ہیں سمر بریگ بلکہ ہمیت کر رہے تھے کہ آپ ہم سے پوچھیں کہ آپ کی ملکات کیسے ہوئی وہ آپ نے پوچھا ہی نہیں اچھا میں نے کہا بھی ریپیٹ کہتے کہ ایک رہی پوچھا ہی پتہ دی یہاں پہ بھی وہی پوچھا آپ کے ہوتی پتہ دی ہم تو وہ ساری سپیچ تیار کر کر آیا تھے کہ اچھا وہ جب نیدا پوچھیں گی کہ یہ قویشنن ان کے آتی ہی پوچھا ہے آپ کے جانے تھے پہلے پوچھیں گے تو جب میں وہاں شو کرتا تھا تو ادن یہاں وہ شو دیکھتی تھی تو آپ کو محبت ہوگا کہ یہ شو دیں کہ تب محبت نہیں تھی تب محبت پاریف شاید میری اوبر بھی نہیں تھی یہ یہ خلیم یہ کرتی ہے کہ نہیں ہوئی تھی لیکن ان کی امی نے یہ انکشاف کیا تھا کہ یہ تو ہمیشہ صبح صبح اٹھ کر وہ ٹی وی لگا کے بیٹھ جاتی تھی کیا تو یہ ویکنڈ شو ہوتا تھا جو فائدے ساڈجائے اوہوہوہوہوہ جب میرا رشتہ ہے تو میری اما نے تو میرا پول کھول دیا اوہوہ یہ تو لڑکا واقعی مبدا پسان تک تمہیں بچپلنی تو اسی ہے تو بیٹھا تھی مند کی ایئرائی آیا اور آیا سے بہت شدہborne آئیہوہوہوہ آئی ہماری ملاقات بھی ان کی ملاقات بھی میرے سے آئی اور پھر جب ہم ملے بھی تو میں ایک ٹی وی شو کرنے کے لیے تو آپ نے ان کو کہا دیکھا جا پریشتہ لے کر گئے ہم یہ بھی ایک وہ بھی ٹی وی جی اس میں یہ تو انہوں نے ٹی وی پر دیکھنا ہے کیونکہ یہ بھی ایک ٹی وی پر کام کرتی تھی جس پہ میں ایک شو کرنے کے لیے کیا تھا اچھا تو وہاں پر آپ کو انہوں نے ٹی وی پر کام کرتی تھی I was a infortainment type کا شو تھا اور میں وہاں پر کام کرتی تھی اور میں ایک رہا کہ اٹھا کیا آگے کیا آگے اچھا I used to host اچھا I used to host few live shows as well I was a student back then when I was in first year I was hustle like side hustle I said let's get to it I didn't get to it I didn't get to it In Lahore we got a few channels that's where I saw him and I didn't know his name I asked my producer if a host was here and he said what is his name and he told me 100 people and I said نہیں 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 and then I was also writing for a magazine so I said نہیں میں نے ان کا interview ضرور کرنا ہے کیونکہ مجھے وہ بہت بسند ہیں and then بہت عرصے سے وہ ٹی و پہ نہیں آرہے so I want to ask and I also knew کہ he was into charity اچھا so میں نے کہا اچھا میں ان کا interview کروں گے that's how I messaged him he didn't reply so اہا اور میں اگر 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 اور میں سوچ رہا ہوں کیا یہ لڑکی یہ لڑکی ہے ہے جب آپ ٹی وی پہ جب آپ کیا وقت اور آپ نے ستاکھ دائی ہوتا ہے تو آپ کو بھی ما شہاللہ بہت سارے لڑکے میسج کرتے ہوں میرے ہیں میں بہت جگت بھابی اور بیٹی طاقا ہے میرے چہرے پہ کوئی بھاب دوں نے کہا کیا ہے ، آپ جب بھابی تاہی ہیں ہاں وہ مجھے نہ کرتے ہیں کہتے ہیں باجی میرا نام تو باجی ہے سائی تو میں نے وہ سکتا ہے تو میں نے کہا کہ یعنی انبوار اکیل یت اینٹریو کال کہ میں نے اس کو ہمھیلکلika کیا میں نے کہا کہ اب منزلی پر اللہ نے کہیotu انبوار اکیل کو انگو اس چلائیی نہیں لگا پھر دوسرے مسجھ پر ان کا اعل� آگیا کوجstے ہے سچی اس قر� Frankenیی اتیرو کیا کہ اینٹریو کرنا ہے تو میں نے کہا کہ اینٹریو کا سب کہا ایمیلی رہا اور ملتی نہیں ہوں متوقی امنی پر ایمیل کیسا پر کروں گا تو آپ کو یہ شادی ہو گئی نہیں نہیں میں تو اور سوال کری تھی وہ مجھے انہوں نے کرنے نہیں دیا میں سوال جب شادي ہو گئی تو آپ لوگ نے ویڈیوز بغیرہ ایک ساتھ بنانا شروع کی پہلے کون تھا بلوگر بلوگر اس وقت 2012 کی بات ہے اس وقت انسٹرگرام بلکل نیا نیا تھا اچھا اچھا بکر ہم دونوں میڈیا سے تھے ہماری ایک certain following تو آلریڈی تھی لوگ میں جانتے تھے اچھا اچھا لیکن یہ انسٹر جب آیا تو سب کچھ instant ہو گیا اور اچھا میں نے فیشن مارکٹنگ میں نے کی تھی تو وہ اگر ایک اور پیشن مارکٹنگ سے رلیٹی میں پڑ بھی رہی تھی اور رہان ہماری شاہدی بہت جلدی ہو گئی تھی ہم ملے تھے اور ہماری ڈیٹ دو مہینے بعد ہماری شاہدی ہو گئی تھی تو بتائیں زیادہ مشکل یہ پیدا کرتی ہے ویڈیوز بنانے میں آپ تنگ آجاتے ہیں کہ اچھایی کہتے ہیں نا کہ once you've done that been there got the t-shirt اب ٹی وی پہ اتنا عرصہ کام کرنے کے بعد وہ ایک جو ہے آپ کو کہہ لیں کہ بس وہ ایک شوق ساہ جائے وہ اتر جاتا ہے کہ بس بہت ہو گیا کیمرے کے سامنے اچھا تو اب یہ بناتی ہے ویڈیو تو میں کہتا ہوں کہ چلیں آپ it's your time وہی والی بات میں نے ان سے کہا کہ روزی روٹی کیا ہے یہ تو ہو گیا انسٹا پہ ویڈیوز وغیرہ ویسے آپ لوگ پی آر ایجنسی کے علاوہ بھی کچھ کرتے ہیں یا لائک مطلب کوئی اور کام میرا ایک اور بھی بزنس ہے اور پی آر ایجنسی is a business اچھا ہاں وہی بزنس ہے تم میں چاہتے اور جب اس م دلوں میں دلوں میں دلوں میں دلوں میں بھی کچھ ہے کیا پیچھے النار ک pill دینا ہوتا ہے client کی call آ رہی ہوتی ہے کبھی کبھا رات کو آ جاتی ہے and then because ہمیں پاس اس طرح کہ PR related clients ہیں تو بہت off time پہ ان کے events ہو رہے ہوتے ہیں Sundays, Saturdays ہمارے UVD events میں گزر جاتے ہیں کبھی جس طرح کوئی star cast آ رہی ہے کسی restaurant کی تو ہمیں پاس restaurants بھی بہت ہے malls and restaurants so آج کبھر زمانہ جو ہے وہ جیسے instagram and social media marketing influencer marketing یہ وہ سارے tools ہیں جو کہ اب modern world میں جتنے بھی brands ہیں ان کے لئے بہت ضروری ہے کیونکہ اگر وہ یہ نہیں کریں گے ارے ان brands کے جیسے مجھے ایک بریک لینا پڑے گا ہمارے لیے بھی وہ brands بڑے ضروری ہیں ہم کہتے تھے کہ بریک وقفہ بڑا ضروری ہے good morning Pakistan ایک چھوٹ سے بریک کے بعد رہی ہے ہمارے ساتھ ایک طرف وہ couple ہے جس کی شادی کو بھی سال بھی نہیں گزرا اور ایک couple ہے جو دو بچوں کے ماں باپ ہیں لیکن پھر بھی اپنی زندگی خوبصورتی سے گزاریں دیکھئے نا مطلب آپ ان کی ویڈیوز جا کے دیکھئے good morning Pakistan welcome welcome back good morning good morning Pakistan جی تو کراچی کنگز کا آج دوسرا ماچ ہے پہلا ماچ وہ کوئٹا گلائڈیٹرز کے خلاف جیت چکے ہیں اور آج کراچی کنگز کا ماچ ہے شام سات بجے اسلام آباد یونائٹڈ پہ یونائٹڈ سے ناشنل سٹیڈیم پہ تو آج بھی ہم دعا کرتے ہیں کہ ذرا کراچی کنگز اپنا زور دکھا ہے اور کراچی میں جھنڈے گاڑے پھر جیت کے جیسے کہ لاسٹ ماچ میں بھی گاڑے تھے تو جی کراچی کنگز جیسے ہمیں یہاں تک لانے میں بہت سارے سپانسز کا ہاتھ ہوتا ہے morning show کو لانے میں ویسے کراچی کنگز کے لیے بھی کچھ سپانسز ہیں جن کو میں جن کا نام لینا چاہوں گی سب سے پہلے تو Airway Laguna Titanium Sponsor ہے Hashmi Spigol Fitness Partner ہے Pepsi Official Beverage Partner ہے Me Body Spray Gold Sponsor ہے GFS Builders and Developers Gold Sponsor ہے Mughal Steel Strength Partner ہے Intyaz Supermarket Partner ہے Epic Energize Partner ہے City Motor Cycle Journey Partner ہے Vita Bix Nutrition Partner ہے Himani Lifestyle Partner ہے اور PIA Pakistan International Airline Travel Partner ہے جی اب جس گیسٹ کو میں اگلی گیسٹ کو بلا رہی ہوں اس پر میں پاس دو کپلز ہیں ایک وہ کپل ہے جن کے بھی نئی شادی ہوئی ہے golden period چل رہا ہے اور ایک کپل ہے جن کے دو بچے ہیں مگر ان کا بھی golden period چل رہا ہے ان کی ویڈیوز تو مجھے ایسے ہی لگتا ہے ابھی میں ایک اور جن کی ویڈیوز آپ دیکھتے ہوں گے on screen ایک اور بلاغر کو بلا رہی ہوں ڈیجٹل کونٹینٹ کرییٹر کو بلا رہی ہوں ڈیجٹل کونٹینٹ کرییٹر ہے فر لائف سٹائل فاشن ان بیوٹی اور اوارڈ ویننگ انفیوینسر ہے ڈیجٹل کونٹینٹ کریٹر ہے فاشن اور لائف سٹائل کے حوالے سے آئیے میرے وائکم کرتے ہیں یہ بھی دو بہنیں ایک ساتھ مل کر کام کرتے ہیں ہرا، اتیق، این، ہمائل آجتہ مورننگ شو والے کپڑوں میں ہیں ہم چھکو کہسے ہیں ہرا، ہم ٹھیک ہے آپ کیسے ہیں میں چھکو، آسام لکھو آہا، دیکھے دیکھے it's okay ہرا، آپ پہ در آجائے یہاں پہ اور ہمائل آپ پہ در آجائے کیسے آپ لوگ ٹھیک ٹھیک ہے مجھے پہچاننے میں مشکل ہو رہی کیونکہ آپ لوگ ویسٹرن اور کپڑوں میں اپنی ویڈیوز میں نظر آ رہے ہوتے ہیں آج آپ نے کہا بارننگ شو ہے تب بڑے بڑے دو پٹے پہ آرسان دیکھے ہم ندائیاشر سے ملنا تھا ہم تیار ہو کے جائیں گے اور میں دیکھیں میں نے تاہر دو پٹا ہی نہیں بلنا میں نے کہا آپ لوگ آ رہے سٹائلش آپ لوگ ویڈیوز بناتے تو ذرا ہم بھی تیار ہو کے جائیں کیسے آپ لوگ ٹھیک ہے بلکل ٹھیک آپ کیسے ہیں میں بلکل ٹھیک ان لوگوں سے تو میں نے ان کی محبت کی شروعات اور اس طرح کی باتیں کی پھرہ سے میں پوچھوں گی کہ آپ نے اپنے کانٹینٹ سے محبت کب سے شروع کی مطلب کب سے آپ نے اپنے بلوگ بنانا شروع کیا میں نے بلوگ تو پانچے سال پہلے بنایا تھا ہمارے میں نے ایکچولی ساتھ ایک بلوگ بنایا تھا چھوٹی بہن ہے آپ کی امار کیا بہن نہیں ہے میں بہن ہے کہ میں بڑی بہن ہے نہیں کہیں آپ کو لیکین آرہا ہے کسی کو وہ سب بہنز لگتی ہے نہیں میں سے دو سال بڑی نہیں کہیں پھرے سے دو سال کوئی نظر اتنا زیادہ فرق نہیں ہے میری جو بہن ہے نا وہ مجھ سے دو سال چھوٹی ہے لیکن ان کو بھی سب یہی کہتے کہ وہ لائک مجھ سے بڑی لگتی ہے اور میری میاں کی بھی جو چھوٹے بھائیں جو جو دوکٹر ہیں وہ بھی ان سے دو سال چھوٹے ہیں لیکن وہ سب سمجھتے ہیں کہ وہ بڑے بڑے یہ ایڈیو نے برسل چیز ہے میری تو بہن میرے سے 9 years بڑی ہے پھر بھی لوگ مجھ سے بڑا سکے oh my god you are so lucky mashallah یہ تو مجھ سے بہت کنیجر لگتی ہے isn't that a good thing یار یہ تو باتنا چاہیے آپ کو اچھا تو ہرا اور ہمائل دونوں نے اکھٹی شروع کیا ہاں ہمائل نے ایک دو سال لگتی ہے کیوں کیوں نہیں کنوینس ہو رہی مجھے مجھے اچھلی it was very new اور پاکستان میں as such کوئی content creators and influencers تہی نیتا ہی نیتا ہی مطلب کیا کریں گے کیسے ہوئا کچھ سنس نہیں ہنتی پھر ایسا ایک نہیں میری بات سنو کرو I was on a gap year تو میرے پاس ویسے بھی مطلب میں اگر سکول ابھی یونیورسٹی میں نے بھی جانا تھا اچھا تو مجھے بھی ویسے بھی تھوڑا سا gap year میں انہوں سے دپریسٹ ہوتا ہے تو پھر اس نے مجھے بہت کننس کرا ہے فائنلی جا کے ہم نے بلوگ شروع کیا and الحمدللہ it went so well کہ we never look back تو کیا کیا ہرا کی ویڈیوز میں کیا کیا دکھاؤں گی ابھی میں ویڈیوز بھی دکھاؤں گی لیکن میں آپ سے پوشہ جاتیوں کہ ہرا کی ویڈیوز میں کیا کیا چیزیں نظر آتے ہیں ہرا اور ہماریل کی ویڈیوز میں لیٹرلی جیسے ہم ریلیف میں ہوتے ہیں وہ نظر آتا ہے with natural but with fashion and beauty because that's our niche ہاں ٹھیک ہے سوبرداز تو جیسے مرننگ شو والا تاوال کرتی ہو جیسے ملہب لائک اچھے اچھے اچھی ویڈیوز بناتے ہیں اتنا پیارا میک اپ اتنا خود تیار ہوئے ہیں تو آپ لوگ unmarried رشتے تو آتے ہوں گے اچھا بہت ویڈیوز چیز ہے بکیز پاکستان میں تھوڑا سوڑتا ہے کہ اگر آپ کا پبلک گاؤنٹ ہو تو لوگ آپ کو نا ایک دفرنٹ کیتگرائز کرتے ہیں پچھ سوڑا کٹھتے ہیں اور لوگ لوگ فائمیز میں کہتے ہیں کہ نہیں ایسے کون ہوگا پر جتنا میں نے ایدر سے اپریسیشن دیکھی ہیں اور جتنے انسٹرگرام سے رشتے آتے ہیں مطلب میرا تو مائنڈ برون ہوگا میں نے کہا یہ زمانہ آپ باتل جائے ہیں پہلے ایسے ہوتا ہوگا آپ ایسے نہیں ہوتا اور لٹلے میری ماما کو ڈی ایمز جا رہے ہوتا ہے میری ماما کو کال رہے تھے میں نے کہا میں نے کہا کیا ہوگا سیریسی جو سیلیبیٹی کمیں انٹرویو کرتی ہو کوئی ایکٹرس بڑی اچھے ڈراموں میں کام کری ہوتی ہیں یہاں سولو انٹرویوز کیے ہیں ایسے ہوتا 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 ہے سیناریو ہے اچھے آپ لوگ اس کے علاوہ کیا کرتے ہیں ویڈیوز بغیرہ جو بناتے ہیں ہم actually ہم فل تائم digital creation or content creation ہی کرتے ہیں اس سے پہلے we were doing PR تھوڑا سا ہم نے پیچ میں stylist کا بھی کام کیا تھا but then the workload was so much کہ اس کے علاوہ I don't think آپ کے پاس اور کچھ کرنے کا time پچتا ہے اچھا یہ آپ کا profession بھی ہے واو فل تائم آپ کے لئے سوچتے تو کامرا یہ سارا چیزیں سیکھ ہی ہیں خودی سٹارٹنگ میں ہم خود بناتے تھے پتہن سلولی سلولی آپ اپنی تیم بی ایکسپاند کرتے ہو so we have videographers and photographers on board جو ہمیں content creation میں help کرتے ہونکہ سٹارٹنگ میں ہوتا ہے نا کہ one man show آپ کر سکتے ہو سلولی سلولی آپ کو اپنے ساتھ اور لوگ چاہیے لیکن ہم بھی آج ہی کرتے ہیں ایک دوسری جو گھر پر ویڈیوز وہ وہ obviously we make for each ایک مطلب بیسے بیسے content کے لئے پھر آپ رہے پھر آپ رہے کرتے ہو احسنی یہی اپنے بہتانا چاہتا تھا کہ this is where the two things merge we can actually we create you know digital content as well لیکن جو ہماری کمپنی ہے اس وجہ سے یہ فول ٹائم جو ہے ان کا کام ہے کیونکہ جتنے بھی برینڈز ہیں وہ انگیج کر رہے ہوتے ہیں بلوگرز کو انفلنس اس لئے میں کوئی حیران ہوتی آپ لوگ کی ویڈیوز اتنی اچھے بنی ہوتے ہیں ہم تو کچھ بھی کر لیں ہمیں اپنی سینس ہے کامرا ورک برام ہم تلی بنا سکتے ٹرانزیشن ویڈیوز سارے فون سے فون والی ویڈیوز سارے خود کریں گے وہ آپ گھر پہ ہوتے کیا انس ہوتے ہیں کسیل لوگ پساند آتی اپس بھی آگئے ہیں ایسے ڈیجیل اپس آگئے ہیں آپ سیکھنے پڑتے ہیں کہ آپ اپنے فون پہ کیسے انتو یوز کس سکتے ہیں وہ ٹیکنکلی آپ لوگ بہت سٹرونگ ہوگئے ہوگئے نا اصل مجھے ہمیں پرسنلی ہم نے ڈراما ساتھ میں کیا تھا تو اس سے بہت ہی تھی میرا تو سین جب ختم ہی ہوتا تھا میرا سین جب ہو رہ تھا فیدان دیریکٹر ہم دیکھیں بہی ہمائل جو ہیں ان کی بھی ویڈیوز بنی ویڈیوز ہمائل تو خوش ہو رہی تھی کہ اچھا انہوں نے چوڑا کر دیا سوچئے ہم پاگل ہو گئے ڈائیٹ کر کر کے اور یہ یہ دعائیں کری ہیں ہے میکی ایسا ہے تم شواشا کے موٹے ہنے تھوڑا نہیں نا گوڑ زبردست بہی نائس ہمارے پاس ہمارے پاس ویڈیوز پر ایک رکھے ці ہو گئے زмат یعنی ایسا ہی ہو ترخت ہو ہمارے پاس خلف رہے لحو ہمیں گوڑ موننگ باڑ مورنگ ککس آج ہم تو تک مہ رو ہن اور اور ہم تھوڑا سا بیوٹی کی طرف چلے گئے میں اس وقت آپ کو دکھانے والی ہوں کچھ ارگینک سکن کیر برانڈ ہے ہمارے ساتھ شو پہ جس کے بارے میں میں کہنا چاہوں گے ڈرما شائن ڈرما شائن جرمن فرمولا ہے جو دو ہزار اٹھارہ میں لانچ کی گئی اور 52 پروڈکٹس ہیں اس کی جس میں سکن کی زیادہ پروڈکٹس ہیں فیشل کٹس بھی ہیں جس میں مشہور فیشل فروٹ فیشل کٹ ہے جس میں پورے فروٹ ایکسٹریکٹس جو ہیں وہ شامل ہیں ہر سکن ٹائپ کے لیے ہے اس سے پہلے کہ میں آپ کو انٹرڈیوز کر رہا ہوں وہ پروڈکٹ میں دکھانا چاہتی ہوں کہ میرے ساتھ ہیں اروسہ جلانی اسلام علیکم جو کہ اس وقت ڈرما شائن کو رپریزنٹ کر رہی ہیں اور ان کی جو ساری پروڈکٹس ہیں وہ یہاں پہ فیشل کر کے آن سکرین دکھائیں گی ہم اروسہ ہم پہلے جو پروڈکٹس آپ ان پہ استعمال کریں گی وہ ہم دکھا دیتے ہیں اور اس کے بعد پھر آگے آپ شروع کریں اپنا فیشل تاکہ مجھے پھر ٹائم ملے کہ ابھی فیس کا ڈیفرنس دکھانے کے لیے اس وقت ان کے پاس ان کو میک اپ لگاو ہے سکن پہ نہیں میں اس کو ریموو کر دوں گی ریموو کر کے ہم سکن دکھائیں گی کہ ابھی کیسی اور پھر بعد بھی کیسی ہو جائے گی جی سٹیپ ون پہ آپ کیا کرنے والی ہیں سٹیپ ون فیس واش ہے یہ فیس واش ہے پوما گرینٹ پوما گرینٹ انار کا فیس واش ہے یہ ٹھیک ہے پھر سٹیپ ٹو پہ کلینزر ہے کلینزر ہے اورنج کلینزر اورنج کلینزر ہے اس سے کیا فائدہ ہوگا لیکس سارا ساری چیزیں آپ ڈچلز ریموو جائیں گی اچھا پھر ہے اپرکوڈ سکراب اپرکوڈ سکراب ہے اچھا اس سے ڈیڈ جو بلیک ہیڈز وائٹ ہیڈز ہیں وہ ریموو جائیں گے جی اس کے بعد ان کا یہ اسکن پولشر ہے اچھا بیری سکن پولشر کا کیا کام ہوگا اس میں وائٹمین اے وائٹمین سین اچھا یہ رنکل ہونے سے روکے گا وائٹمین اے انٹی ایجنگ ہے انٹی ایجنگ ہے انٹی ایجنگ ہے انٹی ایجنگ ہے انٹی ایجنگ کرے گا ساری چیزوں سے یعنی کافی ایفیکٹ اچھا ٹھیک ہے یہ تھوڑا لگا کے آپ چھوڑیں گی تھوڑی دیر تھوڑی دیر ٹھوڑی دیر چھوڑی اوکے پھر سٹیپ فائیف تھرڈ جو ہے وہ ہے ان کا کیونکہ آلمنڈ آنڈ ہانی مساج کریم ہے جی یہ تو کیکمبر ہے ساری آپ نے غلط اٹھا لیا ہے یہ رہی ہے ہاں یہ اچھا میں بتاتی چلوں اس میں مجھے دیں گی آپ میں بتا دیتے ہوں ہاں اس میں موجود ہے جی آلمنڈ آنڈ ہانی اسے بنا ہوا یہ پروڈکٹ ہے اور یہ سکن گلو کرائے گا اس میں مدد کرے گا آکنی آنڈ سکار جو ہو جاتے ہیں اس کو روکے گا ڈیتھ سکن کو رموف کرے گا اور کمپلیکشن کو نکھارے گا ٹھیک ہے نیکس ٹیپ کیا ہوگا آپ کا فیشل میں ایک منٹ کیوکمبر ان ہائیڈریٹنگ ماسک ہے ہاں جو آپ کی فیس کی پفی نیس اور سویلنگ کو روکے گا ہے نا جی اور پری میچیو ریجنگ کو روکے گا ہاں ہاں آکنی سے بھی بچائے گا کیونکہ ابھی گرمیاں آنے والی ہیں اور اگدم سکن پہ آکنی ہو جائے گی تو یہ اس سے روکے گا آچھا آچھا اور آخری کیا ہے بس یہ ہی تھا ماسک ہے یہ پروپر بس اور اس کے بعد پھر آپ بلکل فریش نظر آنگی ہے آچھا ڈرما شاہین نے ہمیں دو جو ویورز ہمارے ان کے لئے ہمیں دو باکسز بھی دیئے ہیں جو آپ زیادہ سے زیادہ ایس ایم ایس کریں اور ڈرما شاہین لکھ کے بھیجیں گے تو آپ کو یہ پورے یہ جو دو باکسز ہیں جس میں یہ سارا فیشل کٹ جسے میں کہوں گی موجود ہیں چیزیں جس کی بارے میں میں نے آپ کو بھی بتایا ہے وہ ہم آپ کو گفت کریں گے زیادہ سے زیادہ ایس ایم ایس جو ہمیں بھیجیں جی تو آپ کنٹینیو کریں اپنا پروسس اور میں ان دی اینڈ آپ کے پاس دوبارہ ہوں گی تاکہ ہم جو سکن ہے آپ ایک دم ذرا رموف کر دیں تاکہ ہم دکھا سکیں کہ سکن میں کتنی بہتری آئی ہے فیشل کے بعد بیسے یہ بہت چھوٹی نہیں ہے فیشل کے لئے ہاں کیونکہ بیسے عام طور پر بچھیوں کو زیادہ نہیں فیشل کر رہے ہوتے مگر یہ کیونکہ درما شاہین کی پروڈکٹس ہیں آپ گھر میں یہ فیشل خود کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جو اوکی جو میں پروگرام کو آگے بڑھا رہی ہوں اپنے میں اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتی ہوں اور اب جو نیکسٹ میرے پاس گیسٹ ہیں ان کی بھی بڑی انٹرسٹنگ ویڈیوز ہیں اور اگر میں جب ان کی ویڈیوز دیکھتی ہوں تو مجھے زیادہ تر وہ میک اپ آرٹسٹ نظر آ رہی ہوتی ہیں کیونکہ وہ میک اپ کی کافی ویڈیوز بناتی ہیں میک اپ آرٹسٹ فرا حریس کو یعنی کہ مسٹر اور مسٹس حریس ہوں گے ان کی حزبن کا نام حریس ہوگا ان دونوں کے کھٹے بلا رہی خوکے وہ کہتے ہیں ہر کامیاب عورت کے پیچھے مرد کا ہاتھ ہوتا ہے تو فرا کی بہت ساری ویڈیوز میں ان کے حزبن بھی بڑے مزے مزے کی حرکتیں کرتے ہوئے نظر آتے دونوں میاں بیوی آئیے ویلکم کرتے ہیں فرا حریس مسٹر اور مسٹس حریس السلام علیکم کیسے آپ لوگ چک چاک ہیں شیف ریکھئے جی تو یہاں ایک اور کپل آ گیا صرف تم لوگ ماں مطلب بھئی یہ دونوں بچیاں ہیں ان کے پاس ایک ویڈیو تھی جس میں ان کے مامو کی بیٹی تھی بتا دیں ضروری ایسے آپ لوگ آپ لوگ کتنا پرانا کپل ہیں تین سال ماشاءاللہ اور ابھی کوئی آبادی نہیں بڑی مطلب نہیں 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 تو ایسے کہ رہے ہیں پتہ نہیں کوئی انہونی بات پوچھیں یہ ابھی ریڈی نہیں ہے ہاں ابھی ہم خود بچے ہیں جی مزا ہے ابھی آپ کی ویڈیوز دیکھنے میں بہت سارے میں نے کچھ دیکھی ہی نہیں دیکھی تو پہلے آپ دونوں میں سے کس نے ویڈیوز بنانا شروع میں نے سٹارٹ کی تھی کیونکہ مجھے اصل میں میک اپ میں بہت انٹرس تھا کیونکہ آپ کو پتہ ہے لڑکیاں میک اپ کافی زیادہ اور تھیرپیوٹک بھی ہوتا ہے تو میں نے کہا میک اپ تو ہاریس مجھے کہتا تھا تم اتنا خرچہ کر رہی ہے سارے ٹائم میک اپ پہ کچھ پڑکٹی بھی کر لو یوٹیوب بھی سٹارٹ کر رہی ہے تو میں نے یوٹیوب چینل سٹارٹ کریا لیکن اس کو بوس دینے کے لیے کیونکہ نیو تھا بلکل چینل تو انسٹا پہ رسپونس زیادہ اچھا مل گیا اور یوٹیوب سائی لائن ہو گیا تو بس پر اس کو مس کرا کے تو ہاریس کو بھی میں نے کہا کہ مطلب میں دیکھ رہی ہوتی تھی انسپریشنل کانٹنٹ کافی آپ کو فیڈ پہ نظر آیا ہوتا ہے بڑے ایکسپریشن بڑے اکشے تھی چاہیئے تھا جب میں نے ان کو با کے جوئن کرنا ہے تو اس نے کہا ہے تو اس میں نظر آیا بس ہاریس کا شوق یہاں پہ پورا ہو گیا اور میرا جو ہے کانٹنٹ کیلئے مجھے مل گیا پارٹنر مل گیا تو کچھ کچھ آئیڈیاز بھی دیتے ہیں یہ کر لو خرا یہ کر لو آئیڈیاز سارے میں دیتا ہوں اس کے پاس لاکھیں پر یہ جو ہے پروف کرتے ہیں مطلب میرا عادے ساتھ آئیڈیاز تو یہ کہتے ہیں یہ نہیں بنانا یہ اس میں نہیں اس میں تھوڑا سا وہ ایک ہوتا ہے نا ٹپوری سٹا چاہ جاتے ہیں اس کا جو کانٹنٹ مردانہ وہ نا لڑکوں والا تو میں کہتا ہوں کہ وہ تھوڑا سا ہوتا تھوڑا نا زرہ وہ رہتے ہیں ڈیسنٹ رہتے ہیں ساتھ کی بات سیکھتے ہیں کہ وہ جوٹا ہے نا ٹپوری نظر آگیا اچھا نیدہ آپ کے شو میں آکے وہ میرا اندر کا جو پرانا ہوسٹ ہے ہاں وہ مجھے کہا آپ کی بڑا ہیلپ کر رہے ہیں ایک سوال جو ہے وہ اگر آپ کی اجازت ہو میں ان سے پوچھا چاہوں گا جب بچوں کا ذکر آیا تو سب سے زیادہ نا 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 کی آواز جو ہے وہ ہارس کی طرف سے آئی ہے ہارس چاہتے ہی لڑکے کا سیٹ لگا رہے ہیں اور میسیز ہارس جو ہے نا وہ تھوڑی سی تھی کہ اچھا ہاں نہیں شاید میں تو جاتی ہوں لیکن یوں نہیں تو کیا ایسا ہے یہ سچ ہے اس میں سچائی ہے کہ گولڈن پیریٹ گزارے ہیں اس کے بعد دائپر چینج کرنا بچے کا بیگ اور یہ دودھ کی بہتر یہ بہت ساری یہی کام ہے سیٹ پر آگر سچ بولنا بڑتا ہے نہیں 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 سچ بول رہے ایسا میرے فرینز ہیں جن کے بچے ہیں تو ان کی تھوڑی سی دیکھ کے ہیں کہ کافی رسپونسبلیٹی ہو جاتی ہے اور آپ کی نیند کا اور وہ سب کچھ بھول کے خیال رکھنا پڑتا ہے تو ہم نے کہا اس کے لیے تھوڑا سا مینٹلی پرپ ہونا پڑے گا کیونکہ بچے بچے ایک بہت امپورٹن چیز ہے آپ کے لیے کیسے ہوئی تھی آپ لوگ کیسے ملے تھے ہم لوگوں کے تو فیملی فرینز تھے ہم دونوں کے فادرز تھے تو وہ کافی بیش پینز تھے کافی پرانے ٹائم تھے تو ہر اینج مہرج ہوئی نا ہم نا ہر اینج مہرج نہیں نہیں اس کوئم کہتے ہیں لَوْ ارنجڈ بائی پیرنٹس اچہ تو ویسے ناملی کیا کر رہے ہوتے ہیں آپ لوگ اس کے علاوہ میرا تو یہی ہے کیونکہ فل ٹائم کانٹنٹ کریٹر جی اسی میں اتنا ٹائم کنزیوم ہو جاتے ہیں آپ کو کچھ اور کرنے کا ٹائم بھی نہیں ملتا میں اس کے علاوہ ڈاکٹر ہوں ہمارے ڈاکٹر آپ دیکھیں ہمارے ڈاکٹر کا الگ ہی امیج بنایا ہے لیکن آپ تو بھی ٹک ٹاک پہ امریکن ڈاکٹرز کی ویڈیوز جا کے دیکھیں کیا ڈاکٹرز کا دل نہیں ہوتا ڈاکٹرز کا ضرور ہی ہے پاکستان میں بہت سارے ڈاکٹرز ایسے ڈاکٹرز ہیں جو کہ بہت امیزنگ کانٹنٹ بنا رہے ہیں تو کسی پاکستان میں بہت امیز سارے ڈاکٹرز ڈاکٹر نربا ڈاکٹرز لائٹ ہمور والی ویڈیوز بنانا شروع کرتے ہیں خود بھی انجوایے کرتے ہیں اور لوگوں بھی زیادہ ایک اور بات بھی ہے کہ پاکستان میں زیادہ در جو ڈاکٹرز ہیں وہ بچارے زبردستی کے ڈاکٹرز ہیں وہ ڈاکٹر بننا نہیں چاہتے ہیں ان کے ماما بات کہتا ہے کہ میری خائش ہے کہ تم ڈاکٹر بنو تو وہ بچارے و رٹے مار مار کے ڈاکٹر بن جاتے ہیں جو پھر بعد مل کو خیال آتا ہے کہ یہ تو میں زبردستی کا ڈاکٹر ہوں میں جو پسند سے تھا اور جو میں چھوٹا بھائی تھا وہ زبردستی ہونا چاہتے ہیں آپ لوگوں سے ملکے بہت اچھا لگا بیسکلی اب لوگوں کو یہ بتانا تھا کہ آپ کے فولوز میں بھی اضافہ ہو جائے لوگوں کو یہ بتانا تھا کہ کہ کتنے مزی کا کانٹینٹ کے لوگ کرتے ہیں اور ٹی وی پہ نظر نہیں آتے آپ کو وہ لوگ جو ٹیلنٹڈ ہیں بلکہ انسٹا پہ بھی اور اب تو ٹی وی پہ نظر آنے والی ہیں پھر روز کے ساتھ ایروین آ رہی ہیں تو انسٹا یا کسی بھی سوشل میڈیا کے کسی بھی اینل پہ بہت سارے ٹیلنٹڈ لوگ موجود ہیں صرف ان کو پرکھنے کی دیر ہے اگر میں پوچھوں چاروں سے یہ کامنٹ سوال ہے کہ اگر آپ کو آگے موقع ملے آگے بڑھنے کا تو اور کس چیز کو آپ چوز کریں گے فلم، ڈراما، میوزک، فیشن الگ الگ جو فیلز ہیں کس کو چوز کریں گے ہرار اور ہمائل اگر آپ کو ہرچی بھی سوال بھی جائے تو وٹیور کامنٹ نہیں اگر پرسکر لیں آفر آگئی ہمائل جیسے یہ کر رہی ہیں ڈراما ڈراما کری ہو نا شورٹ فن میں نے ایک جاما کیا اور اب میں شورٹ فن اور آپ نے بھی کیا نا آرچی سات پہ بھی کیا تو اب اگر آپ لوگ کو آج ہے جیسے دانانیر کو بھی اتنی آفر آرہی ہیں دراما کر لو یہ کر لو بھی آفر آئی تھی ایک دفعہ ایروائی کی طرف سے آئی تھی میں نے وہ بھی دیا تھا آدیشن دیا تھا لیکن میرا آدیشن بہت برا گیا تھا مجھے سمجھ ہی نہیں آئی تھی انہوں نے مجھے ایک پریننٹ رکی کی سکرپ دی تھی تو مجھے بابر کہہ رہی کیا آپ محسوس کر کے اسے فون پر بولیں کیا آپ اسے محسوس کریں محسوس کریں محسوس کریں سب ربیو ٹمی سب ربیو ٹمی تو میں نے کبھی بھی نا کبھی میوزک ویڈیو سب کو نائی کی تھی تاب میرا فوکس سف ادھر ہی تھی اب ہے ارادہ اب ہے ارادہ ہے کہ ہرچیو ایکسپلور کرنی تھی ہاں تو بھائی اوپن ہے آپ آپ افر کر سکتے ہیں بس مجھے رول پہلے بتا تھی جیگا کہ میں کیا ہوں کہ کیا کر رہی ہوں آپ لوگ بتائیے آپ لوگ کیا فیوچر دیکھتے ہیں میں تو پہلے فر ایٹھ ایرز میں ایکسپلور کرنی تھی تو اس کے بعد ایک تایم ایسا آیا کہ میں نے کہا کہ we should try everything جو بھی میرے طرف آئے گا once i experience it اب مجھے پتہ لے گا if i want to do it نہیں تو آپ دونوں جو ہے لائکو فلم ہو ڈراما ہو تھیتر ہو سب کرنا چاہتے ہیں ان کو ما شاہ اللہ یہ not because she's my wife اسمتے ہیں لیکن آپ دلور دیکھیں گا ان کا بڑا ناشرل سکام ہے ان کو بہت سارا کام آتا ہے یہ لیتی نہیں تو میں تو ان کو پوشی کرتا رہا آپ کے میرے پتہ بہت تیار کرتے ہیں میں آپ کی ویڈیوز میں بھی دیکھتی ہوں یہ مجھے اتنا پوش کرتے ہیں یہ مجھے اتنا پوش کرتے ہیں میں سے نراز ہوتا ہے ابھی ایک سال ہو آئے ابھی ایک سال ہو آئے یہ پتہ ہے اچھی بات ہے کیونکہ ایک اور گیس تھی جن کو میں نے بولایا تھا ان کے حزبن نے ان کا آنے سے منع کر دیا مجھے بڑا دکھ ہوا میں نے کہا یا دیکھو یہ ہزبنز آرہ ہیں سپورٹ کرنے کے لیے ساتھ آرہ ہیں مائیس کے تو ہزبن بھائی جو بھی ہیں یہ تو مجھے اتنا کرتے ہیں ایک مجھے جامعہ آیا جس کو میں نے کسی طرح نہیں کہہ دیا اور اب وہ ایر ہو رہا ہے جب جب ایر ہو نظر آتا ہے فضان مجھے ایسے دیکھتا ہے اس کا اوش کی موچہ کر دے تو موچہ کر دے تو دو منٹ دو منٹ دو منٹ دو منٹ بائلوں سے ایکسٹر مانگ رہی ہوں ان لوگوں سے پوچھنا ہے ان کا کیا پوچھنا ہے ان کا کیا کسور ہے بھائی آپ لوگ کیا سو سے دکٹر صاحب آپ نے کیا مطلب لائک وہ تو ہے میں تو دکٹری کرنے وہ تو آگے یہی کرنے آپ بلے کول ہسپیٹل بغیرہ کھولنے کا ہے بلے کول انشاءاللہ اس کا مدنگیل کالیج انشاءاللہ انشاءاللہ میک اپوائنٹمنٹس اور یہ برائیٹس لینا مجھے مطلب شاہ کی میک اپ سے تو میں یہی چاہوں گی کہ میں اسی فیلد اور کٹی رہو نا ہاں اگزاکٹی کورس اور آپ لوگ کی تو ماشاءاللہ بلتی ہے بڑے سمجھدار آپ کے آدمین ہیں مجھے لگتا دونم یا بیری سمجھدار ہیں تو بچے تو کیا ہی ہوں گے انشاءاللہ انشاءاللہ الحمدللہ I think we have already set on a path ایک راستہ ہم نے اختیار کر لیا اس کے پر ہم راوہ دوائیں انشاءاللہ بائدو بے میرے بیٹے کی ایک ہو رہا تھا ان کے سکول میں کوئی کارنیول تھا تو وہ دکھا رہے تھے بچوں کے کلپس دکھا رہے تھے تو اس میں پوچھ رہے تھے کہ اگر آپ بڑے ہو کیا بننا چاہتے ہیں تو سارے پیرنٹس بیٹھے ہوئے تھے تو میرے بیٹے کا جب آیا تو اس نے کہا I think my mom wants me to become an actor because apparently they make a lot of money and they get so much you know they get famous and you know سارے وہ سب بچے کہ رہے ہم doctor بنا چاہتے ہیں ہم astronaut بنا چاہتے ہیں ہم scientist بنا چاہتے ہیں اور ایک میرا بیٹا آیا and you know سب بجے دیکھ رہے ہیں کہ اوہ یہ کونسی ماں ہے یہ کونسی ماں ہے یہ کونسی بچے کو سکھا رہی ہے but you know وہ میں نے اس کو سکھایا نہیں تھا because میں appreciate کرتی ہوں بات سارے ایکٹرز کو تو وہ اس نے خود ہی سے سکھ جاتے کہ یہ تو بڑا کوئی ہوتا ہے دوسرے یہ کہ جو مورڈن پیرنٹس ہیں ان کو بیسے بھی تھوڑا سا open minded ہونا چاہیے کیونکہ profession is profession and a lot of people make good you know money career in that profession ایر بھائی کہ پیسے ضائع ہو رہے ہیں ہمارے کمرشل ڈراپ یہ پیسو کی بات آئی تو میرے دباؤ ہے thank you so much آپ سب لوگا بہت شکریہ آکے انٹرٹین کرتے ہیں اسی طرح لگے رہے ہیں وارڈس جیتے رہے ہیں اور اچھا چھا کام دکھاتے ہیں thank you so much بہت شکریہ جی پروگرام کتم نہیں ہوا ہے بریک پہ جا رہے ہیں بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں اور فیشل کا تک پہنچا وہ میں آپ کو بریک کے بعد بتاتے ہیں good morning good morning پاکستان welcome back good morning good morning پاکستان جی صبح صبح آپ کو چمکانے کے لیے بڑی اچھی ٹپ دینے جا رہی ہوں میں میرے پاس اس وقت موجود ہے درما شائن کی پروڈکٹ جو کہ آرگینک سکن کیر برانڈ ہے جرمن فرمولا ہے اس کا اور یہ دو ہزار ٹھائم میں لانچ کی گئی تھی 52 الگ الگ پروڈکٹس ہیں اس میں شامل اور اس کی جو فیشل کٹ ہے اس وقت اروسہ جو بچی ہے یہاں پہ ان کا فیشل کر کے دیکھا رہی ہیں ویسے میں ریکمینڈ نہیں کروں گی کہ چھوٹی لڑکیا فیشل کرے لیکن کیونکہ یہی میرے پاس موڈل ہے تو میں یہ بتانا چاہوں گی کہ اس کا جو فیس کا کے اوپر جو چیزیں لگائیں گئی وہ سٹیپس کیا ہیں سٹیپ وان جو ہے پومگرینٹ فیس واش پومگرینٹ فیس آپ کام کرتی رہے میں آپ کو دسٹربنی کرنا چاہتی اس لئے میں بتاتے جا رہی ہوں پومگرینٹ فیس واش کی خاصیت یہ کہ یہ وائٹننگ کرتا ہے فیس کی اور اس کے اندر جو چیزیں شامل ہیں وہ بیسکلی یہ وائٹمن سیز کے اندر موجود ہے جو فنگرس اور بیکٹیریا کو ختم کرتا ہے ایکنے کو آنے سے روکتا ہے ٹھیک ہے پھر دوسرا اس کا سٹیپ ہے وہ ہے آرنج کلینزر کیونکہ جب آپ فیشل کر رہے ہوتے ہیں سب سے پہلے ظاہر ہے آپ فیس واش کرتے ہیں اس کے بعد کلینزر کرتے ہیں کوئی بھی ایسی چیز ہے جو آپ کی سکن میں رہ گئی ہو تو یہ جو آرنج کلینزر ہے یہ سکن پر رنکلز ہونے یا پری مچور ایجنگ کو آنے سے روکتا ہے اس میں موجود ہے سٹرک ایسیڈ جو اکنی کو ڈرائی کرتا اگر اکنی بھی ہوتا ہے تو اس کو ڈرائی کرتا ہے آج ٹھیک ہے اب جو نیکس سٹیپ میں آپ کو بتانے جاری ہوں وہ اپریک سکراب درما شاہین کا اپریک سکراب جو کے آنٹی آکسیدن ہے جو آمیج ایک چلی ہوئی ہوتی نا آپ کی ڈیڈ سکن ڈیویلپ ہوئی ہوتی آنٹ آپ کی سکن پر وہ سب ہٹ آتا ہے یہ تو یہ بھی فیشل کا اہم حصہ ہے اچھا اب میں چلتی ہوں نیکس سٹیپ پر جو کہ ہے بیری سکن پولیش بیری سکن پولیشل کا کام کیا ہے یہ آپ کے چہرے پر رنکلز ہونے سے روکتا ہے اس میں بھی وائٹیمن اے اور وائٹیمن سی موجود ہے جو سکن پر ایک گلوئنگ ایفیکٹ لاتا ہے ہائیڈریٹ رکھتا ہے بلڈ کلوٹس ہونے سے روکتا ہے اور جو سن اریز سے ڈامیج کریں یہ سکن پہ بھی گلوئنگ ایفیکٹ دے گی اور اس میں موجود ہانی یہ ایکنی سکار کو روکتا ہے اور ڈیڈ سکن کو ریموو کرتا اور کام پھر ہے جی کیوکمبر ہائیڈریٹنگ ماسک ماسک جو آپ لگا کے چھوڑتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے یہ پفینیس میں بہت ساری چیزیں ایک ساتھ ہیں اس ماسک میں تو دیکھئے اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو پوری کٹ اس دمال کریں ورنہ کٹ لے کے رکھ لیجئے کیونکہ اس پوری کٹ کو یوز کرنے سے آپ سٹیپ بائی سٹیپ اپنی سکن پر نکھار پیدا کر سکتے لیکن جیسے کبھی آپ کو جلدی ہے تو کوئی اس کی ایک پروڈک بھی آپ کبھی یوز کر سکتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ ہر وقت آپ فیشل ہی کر رہے ہوں اس کا جو پوری فیشل کٹ ہے اس کا ایفیکٹ لانگ لاسٹنگ ہے اور یہ جو ریزرلٹ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میک اپ پہلے ہوا میک اپ کے بغیر یہ اور بھی زیادہ گلو کر یہ بہت اچھی لگ رہے تو جی یہاں میں دفعہ کہنا چاہوں گی کہ یہ جو پروڈک ہیں یہ ساری آپ کے لئے لے کر آئے ہیں درما شائن sms کیجئے اور جیتیے یہ دو kits پوری پوری چیزیں موجود ہیں جس کے بارے میں نے آپ کو information دی ہے پوری فیشل kit موجود ہے تو زیادہ سے زیادہ sms کریں اور موقع پالی جیئے درما شائن کی فیشل kits جیتنے کا تو جی یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام امید ہے آپ نے enjoy کیا ہوگا تھوڑا ڈفرن موسیقی موسیقی